السلام علیکم ٹوال ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا لیسن نمبر فور پرپیشن آف اگریگیٹ بیس کورس آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ پرپیشن کس طرح کی جاتی ہے اگریگیٹ بیس کورس کی آپ یہ دیکھیں یہ مٹیریل ہم نے ڈمپ کرنے کے بعد اس کو گریڈر کی مدد سے سپریٹ کر دیا ہے اور ہم نے لیولز لگا دیئے ہیں سرویئر جو ہے وہ لیولنگ اسٹرومنٹ کی مدد سے اس کے لیولز لگا دیتا ہے وہ لیولز لگا دیئے اب یہ ریج تیار ہوگی یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس روڈ سے جس روڈ پہ میں کھڑا ہوں ان دونوں نے آپس میں ملنا ہے تو ہم اس کو تیار کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو ہے ورکنگ میں ہے یہ جو بندہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ جو ہم نے لیولز اس کے لیے ٹھئے ٹھئے کہتے ہیں ہم اس کی لینگویج میں پیور بلوک کو لیولنگ اسٹرومنٹ کی مدد سے روڈ پہ سیٹ کرنے کو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھئے لگا دینا تو وہ ٹھئے لگایا ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں لگے ہوئے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں پھلے میں آپ کو سینٹر کا ٹھئے دکھاتا ہوں کہ سینٹر میں ہم نے نشان کہاں لگا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ٹھئے لگا ہوا ہے اس پہ لیول لگا ہے وہ لیول پہ سیٹ ہے ابھی لیفٹ سائٹ کا دیکھیں یہ لیفٹ سائٹ کا لگا ہوا اسی طرح رائٹ سائٹ کا لگا ہوا ہے یہ ہر پچاس فٹ پہ یہ سو فٹ پہ جہاں پہ ایزی ہو وہاں پہ یہ جو ہے وہ جہاں پہ کرو نہ ہو سٹریٹ ایریا وہ ہنڈرڈ فٹ پہ ورنہ ففٹی فٹ پہ ہم یہ تینوں سائٹ پہ دو ایجز اور ایک سینٹر پہ نشان دیتے ہیں اچھا اس کی جو ڈمپنگ ہوتی ہے وہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد روٹ کی ویٹھ لیند اور تکنس اس کے بعد پلس کرتے ہیں ٹوائنٹی فائف پرسنٹ جو کمپیکشن مارجن ہوتا ہے ابھی اس وائل ٹائپ کے حساب سے بھی ہوتا ہے جو مٹیریل اس میں استعمال کیا گیا ہے اس کے حساب سے کمپیکشن ہوتی ہے یہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا اس میں میں گریریٹ بیس کورس کے تمام ٹیچ سے آپ کو آگاہ کروں گا ابھی آپ یہ دیکھیں یہ گریریٹر کیا کر رہا ہے جہاں پہ مٹیریل زیادہ ہے وہاں سے کٹ رہا ہے یہ کٹنگ کر رہا ہے اس میں آپریٹر بیٹھا ہوا ہے اوپر وہ آپریٹر جو ہے یہ یہ اس کو مٹیریل کو کٹ کے جہاں پہ مٹیریل کم ہے وہاں پہ لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ مٹیریل کٹ رہا ہے اب یہ لڑکا آپ دیکھیں یہ لڑکا کیا کرے گا اب یہاں پہ چونہ ڈالے گا کہاں پہ ڈالے گا لائم پاورڈر یہ ڈالے گا جو ٹھئے لگائے ہوئے ہم نے یہ دیکھیں اب یہ آیا یہ ٹھئے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گریٹر والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ میرا نشان ہے اور میں نے اپنا جو گریٹر کا بلیڈ ہے وہ اس طرح نہیں کرنا کہ یہ نکل جائے اب آپ یہ دیکھیں وہ ریج جو ہے وہ برابط ہو گئی تھی اب اس کے بعد یہ باؤزر کے مدد سے سپرنکلنگ ہو رہی ہے اس پہ اس پرنکلنگ ہو رہی ہے اور اس پرنکلنگ کا مقصد یہ ہی ہے کہ سرفیز جو ہے وہ ہماری جتنی سموت ہو سکتی اتنی سموت آئے تاکہ ایس فالٹ جو ہے وہ ہمارا ایس پر کیلکولیشن آ سکے اچھا یہ پانی صرف اس دفعہ نہیں لگایا جا رہا یہ پانی جب ہم گریٹر سے ڈمپنگ کرنے کے بعد سپریڈ کرتے ہیں مکسنگ کے دوران بھی پانی لگایا جاتا ہے اب یہ سرفیز پر جو ہے وہ پانی لگا رہا ہے پھر اس کے بعد اس پر رولر چلے گا رولر کیا کرے گا اس کو کمپیکٹ کرے گا پہلے ایک دفعہ اس پر رولر چل گیا ہے اب یہ دوبارہ ہم اس پر رولر چلائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ رولر جو ہے وہ آ گیا ہے رولر اس پر کمپیکشن کر رہا ہے پروپر طریقے سے اچھا یہ رولر جو ہے وہ ڈائناپیک ایک کمپنی ہے اس کا رولر ہے اس کے رولرز آتے ہیں یہ ڈائنامک رولر ہوتا ہے ڈائنامک انرجی ہوتی ہے اس میں فرکوینسی ہوتی ہے اس فرکوینسی کے حساب سے یہ جو ہے وہ اس کی کمپیکشن کرتا ہے ریچ کی اور یہ جو ہے وہ بیس ٹن کا رولر ہے بیس ٹن کا رولر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپیکشن کرے گا اس کی اچھا پیچھے جاتے ہوئے یہ جو ہے وائبریشن نہیں دیتا آگے آتے ہوئے وائبریشن دیتا اگر پیچھے جاتے ہوئے دے گا تو یہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ رولر کمپیکشن کرتا ہوا آتا ہے ابھی یہ دیکھیں آپ یہ پیچھے جا رہا ہے پیچھے جاتے ہوئے سادھا پاس لگاتا ہے وائبریشن نہیں دیتا اس کی کمپیکشن کا طریقہ کار ہے ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سیویل انجینرین نالج نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں